پاکستان سپورٹ ہیلتھ اسٹراف اسوسییشن پنجاب کے صدر رانہ پرویز سے گریٹ نیوز لاہور کے سینئر ڈیپورٹر نادری رسین قادری نے جنرل اسطال لاہور میں ملاقات کی ملاقات کے دوران پاکستان سپورٹ ہیلتھ اسٹراف اسوسییشن پنجاب کے صدر رانہ پرویز نے کہا کہ ٹھیکیداری نظام کو اسطالوں میں ختم کرنے اور کونٹریکٹ کی بنیاد پر عرصہ دراز سے کام کرنے والے ملازمین کو ریگولر کرنے ریسک ایلاؤنس بڑھانے اور میڈیکل منیجمنٹ بورٹ کے تحت کام کرنے والے ملازمین کو اسطال میں خالی ہونے والی اسامیوں اور ریگولر بھرتی کرنے تیرسی مطالبات سیکرٹی ہیلتھ کو پیش کیے جس پر سیکرٹی ہیلتھ نے لیٹر جاری کر دیا مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سینئر ریپورٹر گریٹ نادری رسین قادری کی اس ریپورٹ میں مطالبات سیکرٹی کام کرنے والے ملازمین کو پیش کیا جائے رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ملازمین میں کیا فیصلہ ہوگا ہے اور اس کے مطلب زیادہ تر جو ایشو ہے وہ اور کیا ایشو ہے اور اس کے مطلب پوچھتے ہیں کہ آپ نے مطالبات کا کیا کیا ہے جی رانا صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ہیلتھ کوسٹ آسوسییشن نے قاضی احمد جویر صاحب سے سیکرٹی سیز سے ملاقات کی اور ملاقات میں اپنا جو جتنے بھی ہمارے ڈیلی بیس میں ملازم ہیں ان کو ریگولر کرنے کا انتے کہا گیا اور بورڈ آمینیمنٹ کے جو ملازم ہیں ان کو ریگولر کرنے کا کہا گیا اور ٹھیکے داری نظام جو ہے وہ ختم کیا جائے اور جو ہمیں پندرہ سو روپیہ رسک لانس ملتا ہے ہم نے ان کو کہا کہ یہ دس ہزار ہونا چاہیے انہوں نے یقین دہانی تو کرائی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو میرے لیک ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ انشاءاللہ ہر صورت کروں گا اور جو اپنا حکومت پنجاب نے کرنے ہے میں ان کو لکھ کے جو اینا وہ وجواہ دیتا ہوں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہت جلدہ آپ کے مطالبے حل کیے جائیں جی رانہ صاحب بہت شکریہ رانہ صاحب انہوں نے یہ کہا جی مشاءاللہ یہ ہو جے گا مسئلہ کے لیے انہوں نے پکہ دا اور سیٹ ریسال سے نکلی لیٹر بھی جاری کرتی ہے ہاں تھی سا حوالے سے بہت شکریہ رانہ صاحب تھا ہی بہت شکریہ رانہ صاحب